موسیقی سکتے ہیں ان کو رستہ دکھا سکتے ہیں ہم سب بھٹک کہے ہیں ہم کو رستہ نہیں معلوم آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں رستہ بتائیے ہمارے دل میں رستہ کھول دیجئے اور ہمیں وہ حمد اور طاقت ادا کیجئے کہ ہم اپنے دل کی آواز کو سن سکیں ہم اپنے دل کی آواز کیوں پر ایکشن لے سکیں کچھ کر سکیں کہ ان کی مدد ہو سکے ہمیں رستہ دیجئے ہمیں کانفیڈنس دیجئے کہ ہم حمد پیدا کر سکیں کہ ہمارے گالوں پر جب تھپڑ مارا جائے تو ہم دوسرا گال آگے کر دیں ہمیں حمد دیجئے کہ ہم اپنے مسکراہتوں کے ذریعے اپنے دشمن کے دلواروں کو بندوقوں کو بموں کو نست و نابود کر دیں ہمیں طاقت دیجئے کہ ہم اتنے اپنی مسکراہت کو اپنے سکون کو کسی بھی حال میں خوف کے ہاتھوں بیچے نہیں کسی بھی حال میں اپنے بھائیوں کے غم کو اس طرح سے نہ اپنے اوپر سوار کر لیں کہ ہم اپنے ہوش گواں بیٹھیں ہمیں طاقت دیجئے ہمیں حمد دیجئے کہ ہم اپنے ہوش و حواظ کو ہمیشہ ٹھکانے رکھیں ہمیں طاقت دیجئے ہمیں حمد دیجئے کہ کبھی بھی ہم غصے کو شیطان کا جو اوظہر ہے خصہ اس کو اپنے پر سوار نہ کریں ہمیں طاقت دیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیجئے کہ ہم اپنے دشمن کو اپنی مسکراہتوں کے ذریعے نست و نابود کر دیں اور نست و نابود کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس کے بچوں کو تکلیف ہو بلکہ اس طرح سے ہوئے کہ آپ کا نور اس کے دلوں میں اتر جائے آپ کی محبت اس کے دل میں اتر جائے اور وہ ہمارے لوگوں کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کر پائے اور جب وہ ظلم کرنے کیلئے کھڑا ہو تو اس کو نظر آئے کہ یہ بھی میرا بھائی انسان ہے جو کہ حد آدم کی اولاد ہے جو کہ میرا بھائی ہے جو کہ وہی کھاتا ہے جو میں کھاتا ہوں اس کے درگوں میں بھی وہی لال خون دوڑتا ہے جو کہ میری رگوں میں دوڑتا ہے ہمارے سکون ہمارے دلوں کے اندر بہت سارا غصہ آ گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے گزارش ہے کہ اس غصے کو اس غصے کو بلکل غائب کر دیجئے اس غصے کو بلکل غائب کر کے اس کو محبت سے بھر دیجئے اس کو نور سے بھر دیجئے اس کے اندر جو دوسروں کیلئے برائی کے لئے الفاظ نکلتے ہیں اس کو دوسروں کی بھرائی کے لئے تبدیل کر دیجئے جہاں پر بھی کسی کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہو ہمیں طاقت دیجئے کہ ہم ان کو معاف کر دیں ہمیں طاقت دیجئے کہ جو ہمارے اوپر ظلم کرتا ہو ہم اس کو ٹوٹل میں معاف کر دیں بلکل دل سے اس کے لئے دعائیں نکالیں کہ میرے بھائی جو تم مجھ کو تکلیف دے رہے ہو کوئی بات نہیں بلکل اسی طرح ہمیں طاقت دیجئے جس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی کہ جب ان کے اوپر کیڑے مکاڑے چلتے تھے اور گر جاتے تھے تو وہ ان کیڑوں مکاڑوں کو اتار کے اپنے اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے بجائے اس کے کہ ان کو کہتے کہ کیڑوں مکاڑے ہٹ جاؤ ہمیں تمہیں مار تم گا نہیں بلکہ ان کو دل میں رحم دیا یہ ہمارے امتحانات ہیں جو ہمارے اوپر آپ نے دیئے ہیں کہ ہم سٹرونگ بن جائیں ہم طاقتور بن جائیں ہم وہ اصل نور بن جائیں جو کہ آپ ہیں آپ نے ہمیں اپنا نور عطا کیا ہے لیکن ہم اس کو بھلا بیٹھیں اپنے دماغوں کے ذریعے سوچ سوچ کے اس کو بھلا بیٹھیں ہمیں طاقت دیجئے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک سکیں ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک سکیں کہ ہمارے دلوں میں خدا رہتا ہے اور جب جس گھر میں خدا رہتا ہو وہاں پر غصہ کیسے آ سکتا ہے ہمیں طاقت دیجئے ہمیں حمد دیجئے اور ہمارے بھائیوں کو اس صبر کے تلقین کی جگہ ان کو مسکراہت دیجئے ان کے ہاتھوں میں سے اوزاروں کو پھیکوا دیجئے اور ان کے ہاتھوں کو پیچھے وہ باننے والے بن جائیں اور کہیں کہ آؤ میجد اگر تمہارے گلہ کٹنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو آؤ میرا گلہ کٹ دو لیکن میرے بھائی بھی ظلم نہ کرو ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو یہ طاقت دیجئے کہ وہ اپنی جان کی اپنی جان قربان کر دیں لیکن اس لئے قربان نہ کریں کہ اس سے کسی ہمارے گروپ کو فائدہ ہو نہیں ہم سب ایک انسان ہیں ہم سب ایک گروپ کے حصے ہیں میری یہ دعا ہے سب سے اور میری یہ ہی التجاہ ہے سب سے کہ اللہ میان سب کو سکون دل میں عطا کریں سب کو چین عطا کریں اور دلوں میں جو تکالیف ہیں اس کو ہم ظلم کے بجائے محبت کے ذریعے دوسرے تک پہنچا دیں نہ خیال کیجئے گا اگر سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ سن لیجئے گا اسلام علیکم آمین